امید کرتا ہوں سٹورنٹس کہ آپ سب اللہ کے فضل اور کرم سے خیریت سے ہوں گے آج میں کلاس 5 کے لئے حاضر ہوں اسوٹی کے حوالے سے جو ہماری آگست کی اسوٹی ہے تو سٹوڈنٹس سبس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ کچھ ضروری باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں سٹوڈنٹس اپریل اور مائی کے ایسیوٹی کے نمبر جولائی کے ایسیسمنٹ کے ساتھ شامل کیے گئے ہیں جون اور اگس کے ایسیوٹی کے نمبر ستمبر کے ایسیسمنٹ کے ساتھ شامل کیے جائیں گے جون اپریل اور مائی کے ایسیوٹی جنہوں نے نہیں کی وہ سکول آ کر لے جائے اور یوٹیوب کے لیکچرز کی مدد سے ایسیوٹی کو جل سے جل مکمل کریں اور سکول میں جمع کروا دیں اور جو سب سے ضروری بات ہے ایمپورٹن بات ہے وہے ہیں سٹوڈنٹ جنہوں نے زوم کلاسز میں ابھی تک ایمٹنے ہوئے ابھی تک اس نے جوائنن نہیں کی تو کائنلی آپ جوائنن کریں اور کلاس میں ایمٹن ہو جائے تو آتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف آج ہم پڑھیں گے سٹوڈنٹ پہلے لیکچر میں اول تھا پنجم کلمہ ترجمے کے ساتھ اور ششم کلمہ صرف عربی یہ آپ نے یاد کروانے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلا کلمہ چھا اول کلمہ طویب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترجمہ ہے اللہ کے سواء کوئی معبود نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے دوسرا کلمہ شہادت شہادت منی گواہی دینا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمد عبدوہ ورسولہ اس کا ترجمہ ہے سٹوڈنٹس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواء کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظویم اس کا ترجمہ ہے سٹوڈنٹس دیکھیں پاک ہے اللہ اور تمام طریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سواء کوئی معبود نہیں دیکھیں فس لائن پہ اچھا اور اللہ سب سے بڑا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو حال شان اور حضمت والا ہے چوتا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد اس کا ترجمہ ہے سٹوڈنٹس اللہ کے سواء کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام طریف ہے وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی وہ عظمت اور گزرگی والا ہے بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ٹھیک ہے پنجم کلمہ استعفار استغفر اللہ ربی من كل ذنب اذنبته عمدا او خطوہا سرا او علانیتا واتوب إليه من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الظنوب ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العزوی اس کا ترجمہ ہے سٹورنس میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے کیا جان بوجھ کر یا بھول کر در پر در یا کلم کلا اور میں توبہ کرتا ہوں اس کے حضور میں اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں بے شد تو عیبو کا جاننے والا ہے اور عیبو کا چپانے والا ہے اور گناہوں کا بچنے والا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو حالشان اور عظمت والا ہے اور اور چھٹا کلمہ جو ہے سٹورنس وہ صرف عربی ہے ٹھیک ہے اس میں ترجمہ نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ ہم انی اعوذ بک من ان اشرك بک شيئا وانا اعلم به واستغفرك لما لا اعلم به توبت عنه واتبرع تو من الکفر والشرك والکذب والعیبت والبدعت والنمیمت والفواحش والبہتان والمعاسو کل لہا واسلامت واقول لا الہ اللہ محمد رسول اللہ تو یہ ہمارے چیکل میں کمپلیٹ ہو چکے تو آپ اسے اچھی طریقے سے یاد کریں اچھا اللہ حافظ